آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے بلکل ہے کس کے ساتھ ساری دنیا کے ساتھ نو آپ کا وکیل پاکستان ہے ہمارا کوئی وکیل نہیں ہے آپ خود اپنی جنگ لڑیں گے اگزیکلی آپ خود لڑ رہے ہیں یہی وجہ ناکام ہے ناکام نہیں ہے اگر ناکام ہوتے تو پھر چھوڑ چاڑ کے کچھ اور کر رہے ہوتے اگر پاکستان ہمارا وکیل نہیں ہے اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ انٹرنیشنل فورم پہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے بیٹھ کے بات کر سکیں تو پھر کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کا پلٹیکل پرشر جو ہے وہ دنیا کو مجبور کرتا ابھی بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے بلکل لڑی جا سکتی ہے بھارت کی کس فلم میں آپ کے والد صاحب کا کردار دکھایا گیا مجھے صحیح باتہ نہیں ہے یہ قوم پرست پاکستان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں گالی تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے غلط کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں اگر کوئی کرتا ہے تو انڈیویجنل کرتا ہے آپ اس کو ساروں کے حوالے سے جنگ لڈسکرائب نہیں کر سکتے ہیں جن قوم پرستوں کو اپنے ہی ماں جیسی ریاست بھوڑ دینے کا حق نہ دے ان کو بھارت کیوں ازادی دے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ انڈیو اور پاکستان دونوں دیں مہراجہ رنجیت سنگھ کا پھر دور اچھا نہیں تھا میرا خیال ہے کہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے والد کی جماعت کا نام کیا تھا محاضر شماری ان کی سیاسی جماعت تھی اور نیشنل لیپیشن فرنٹ اس جماعت کا اسکریبنگ تھا کیا یہ درست ہے کہ مقبول بڑھ شہید صاحب نے گن لے کر گوریلا وار کا آغاز کیا اور اس آر سے اس پار چلے گی دیکھئے ہم اس کو گن سے تعبیر نہیں کرتے ہم اسے کہتے ہیں کہ گوریلا وار ان کی خواہش تھی کہ کشمیر بنے خود مختار آج تک کیوں پوری نہ ہو سکی دیکھئے بات یہ کہ یہ ہمارا ایک قومی حق ہے کہ ہمیں ہماری ریاست جمہو کشمیر جا اس کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست بننا چاہیے تو ہندوستان اور پاکستان دونوں جو ہیں بنیادی طور پر نہیں چاہتے کہ جمہو کشمیر جا ان کے درمیان ایک خود مختار ریاست بننا چاہیے پاکستان اور ہندوستان دانوں نہیں چاہتے دونوں نہیں چاہتے پہلے کون نہیں چاہتا پہلے اور دوسری کی بات نہیں ہے دونوں نہیں چاہتے تھوڑا ظالم کون ہے میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مقبول بڑ شہد کے بیٹے شوکر مقبول بڑ کو پاکستان سے بھی ازادی چاہیے بلکل چاہیے کس نویت کی ازادی چاہیے جس طرح سے دنیا کی دیگر تقریبا پونے دو سو قوام یونیٹی نیشن کی میمبر ملکے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ریسے جمہو کشمیر یونیٹی نیشن کے ایک میمبر کنٹری بنے اتنی بڑی قربانی دینے والے مقبول بڑ شہد کا جو بیٹا شوکر مقبول بڑ اپنے باپ کی لیگیسی کو آگے نہ بڑھا سکا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ازادی مانگے دیکھئے میں اپنے والد صاحب کی کیا جمہو کشمیر کے لوگوں کی لیگیسی کو لے کے آگے چل رہا ہوں آپ کے چچا اور مقبول بڑ کے بھائی شہید ہوئے اور ایک اگواہ ہو گئے آپ برطانیہ کی میٹھی جنت میں بیٹھے ہیں یہ میٹھی جنت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ واقعی مقبول بڑ شہید کے فرزند ہیں اور جانشین ہیں دیکھئے میں ان کا فرزند تو ہوں جانشین ہونے کا دعویٰ میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ سیاسی جانشین ہم سارے ہیں جو جمہو کشمیر کی آزادی اور خودمختاری کے اوپر جگین رکھتے ہیں آپ ان کی حقیقی بیٹے ہیں اور ان کی حقیقی جماعت مازرائی شماری کے ساتھ نہیں ہیں دیکھئے سیاست جو ہے وہ ایوال کرتی ہے اگر آپ اپنے والد کی حقیقی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں تو اس سوال کا جواب کیسے دے پائیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری جماعتیں جو ریاست جمہو کشمیر کی خودمختاری اور آزادی چاہتی ہیں اس ساری مقبول ورد شہید کی جماعتیں ہیں آج آپ نیشنل روامی پارٹی میں کیوں ہیں میں اس لیے ہوں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم ریاست جمہو کشمیر کے خودمختار ایک سیکلر ریاست بنائیں گے جہاں پہ ایک استحال سے پاک معاشرہ قائم ہوگا آپ ہی کی جماعت جس میں آج ہیں یہ آپ کے باپ والد کی جماعت کے نظریہ کو نہیں مانتی ایسا نہیں ہے ایسا ہے نہیں ہے آپ فورس نہیں کر سکتے اگر ایسا ہو تو نہیں ہے ایسا اپنے والد کی جماعت کے بجائے دوسروں کی سیاسی جماعتوں اور نیشنل قوم پرستوں کی جماعتوں میں جا کے برسی اور والد کی قجوہ میں ولادت مناتے ہیں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعتیں جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے کہ یہ کسی کی والد کی جماعت ہے آج بھی ان قوم پرستوں نے اس مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہوا جو کہ ایک بہت بڑا مصبت عمل ہے مگر یہ ایک درجن سے زائد گروپوں میں تقسیم ہے اور اپنے آپ کو اپنے دوسرے بائی کو تسلیم نہیں کرتے ان کو بھارت کیسے تسلیم کر لے یہ دنیا آپ کے بات درست ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں سردار عبدالکیوں مرحوم نے کہا مقبول بات شہید ایک غددار تھی انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ کئی مرتبہ سیاسی پلیٹ فرم شیئر بھی کی ہے ایسا انہوں نے کسی مجبوری اور لچاری میں کہا پھر ہو سکتا ہے کیا سردار عبدالکیوں میں گدان ہے شبار اور بڑے آدمی قوم پرستوں میں قیادت کا فقدان ہے کسی حد تک کشمیر بنے کا خود مختار مانتے ہیں نا جی مانتے ہیں کشمیر بنے کا پاکستان میں نہیں مانتا مجورٹی ایسا چاہتی ہے دیکھیں اس کے لئے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک ریفرینڈم کروا دیں کشمیریوں کو حق کے خودرادیت ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے جماعت اسلامی صحیح کہتی ہے جماعت اسلامی بھی صحیح کہتی ہوگی پھر لنڈن میں اکیلے مظاہریں کیوں کرتے ہیں جب اکیلے تو ہم نہیں کرتے ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں نائنٹیز کے دور میں اس برطانیہ کے اندر پی کی اوپر تھی تحریک دب گئی ایسا ہوتا ہے آپ لوگ صرف اس مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے کے لئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریکیں جو ہیں وہ کبھی ان میں بہت وار آتا ہے کبھی وہ نیچے چلی جاتی ہے کسی کی ڈکٹیشن ملتی ہے اور پھر کام کرتے ہیں نہیں ڈکٹیشن نہیں ملتی ہے لیکن لوگ انفلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھارتی ہائی کمیشن کے بعد درجنوں مظاہرے کی آؤٹکم کیا ہے دیکھیں بات یہ کہ آپ کو اپنے مسئلے کو زندہ رکھنا بھی جائے وہ ازحد ضروری ہے کیا یہ کشمیر ازاد ہوگا ضرور ہوگا پہلے کس سے ہوگا دونوں سے ہوگا یہ امید کی کرن اب بھی باقی ہے اس لئے تو ہم اس میدان میں اگر آپ کو ازاد کشمیر میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو کس کو ووٹ دیتے ہیں یہ جو امانت ہوتی ہے جی میں تو ووٹ نہیں دیتا آپ کے فالرز بھی کسی کو نہیں دیتے آپ تو ہماری جماعت لڑتی ہے اپنے طور پر الیکشن لڑتی ہے جے جے کتنے دڑے ہیں نیشنلسٹوں کی دڑے تو نہیں ہیں پلٹیکل پارٹیز ہیں اور میرے خیال میں سات آٹھ تو ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیریوں کو ملے حق کی خدرادیت اور کشمیر بنے خود مختار یہ کتنا بڑا تضاد ہے کوئی تضاد نہیں اس لئے کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہوگا اپنے فیچر سٹیٹس کو متعین کرنے کا کیا آپ کو چائنہ سے بھی ازادی چاہیے یقیناً ہماری ریاست جس جس کے قبضے میں ہوگی ہم سب سے چاہیے اکیلے قوم پراست اور تین ریاستوں سے جنگ لڑ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں توپ اور تفنگ کی ضرورت نہیں ہیں دنیا کی جتنی ازاد قومیں ہوئے جنہوں نے ازادی حاصل کی ان کا ایک نظریہ تھا ایک نعرہ تھا ایک ایجنڈہ تھا اور یونائٹ تھے ہم ایسے نہیں ہیں دیکھیں یہ کوموں کو صدیان لگ جاتی ہیں اور پھر ایسی قوم آپ کے والد نے شہادت دے کر حقیقی منوم ہے دنیا سے چلے کے اور ازادی کی تحریک چلائی مگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کی اوپر بھی سیاست کی گئی دیکھیں یہ تو ہوتا ہے کون کرتا ہے یقیناً جو آپ کے اوپر انفلنس کرتے ہیں آپ کے والد کے پھانسی دینے کے اس قرآن کی اوپر کس چیف منیسٹ نے دسات کیے تھے فارق عبداللہ نے کیا کہیں گے ان کے لئے دیکھیں بات یہ کہ میں اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ فارق عبداللہ صاحب نے زبردستی دسات کی یقیناً فارق عبداللہ صاحب کسوروار نہیں ہے آپ کے والد کو پھانسی دینے میں کسوروار ایس سچ تو کہہ سکتے ہیں اس ادوار سے کہ جب آپ اس نظام کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا کسور تو ہوتا ہے فارق عبداللہ کسوروار ہیں آپ کے والد کی پھانسی میں جی جی یہ جو ٹکڑوں میں تقسیم قوم پراست ان کو کبھی جوڑنے کی کوشش کی جی کئی مرتبہ کون نہیں مانتا میرا خیال ہے کہ کسی کو اپن پوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا یسین ملک صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی بلکل ہوئی ان کے لئے اب آپ اٹھاتے ہیں بلکل اٹھاتے ہیں اور کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی دیکھیں یہ تو اس کو آپ کیلکولیٹ تو نہیں کر سکتے لیکن قربانی تو بہرحال دینی پڑے گی آپ کی اور ہماری جو سیاسی قیادت تھی جو قوم پرستوں کی خاص کر قیادت تھی وہ تو مٹ گئی ایسا نہیں ہے آخری بار کم بھی لے تھے والد سے سیونٹی سکس میں والد صاحب سے خطابت ہوتی تھی جی ہوتی تھی آج وہ کہاں مدفون ہے تیہار جیل نیو دیلی میں جب آپ کو یہ خبر ملی کہ میرے والد مقبول بھٹ کو فانسی دے دی گئی تو وہ کیسے لمحات تھی یقیناً وہ ایک کرپناک صورتحال تھی والد صاحب سے وہ خطوط کبھی جیل سے ملے آپ کو جی بلکل ملے وہ آپ کو خط لکھتے رہے جی جی آخری بار کیا لکھا ہمارے چونکہ اس وقت ہماری ایج جاہاں وہ اتنی زیادہ نہیں تھی تو چونکہ ہم سٹوڈنٹ تھے دنیا کی ایسی کون سی انسانی حقوق اور عدالت سے آپ نے رجوع کیا کہ مجھے باپ سے مرنے کے بعد ملنے دیا جائے امنسٹری وغیرہ سے کئی مرتبہ ہماری بادشیت ہوئی لیکن بھارت نے کبھی کسی کی نہیں سنی آج بھی چاہتے ہیں کہ والد کی قبر کی اوپر ملنے کا اجازت نامہ ملنا چاہیے یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے یہ کون نہیں دے رہا اندوستان سرکار آپ کتنے بھائی ہیں ہم دو بھائی ہیں اور ایک ہماری بہن ہیں آپ کے والد کے لاکھو چاہنے والے ہیں لیکن آپ تو میٹھی جنت میں آگے برطانیہ میں بیٹھتے ہیں لیکھے بات یہ کہ برطانیہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک میٹھی جنت ہے اور یہی بھی رہنا چاہتے ہیں نہیں میں یہاں رہنا نہیں چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص ٹائم میں یہاں ضرور گزارنا چاہتا ہوں یہ کام تو ازاد کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے ازاد کشمیر سے بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ اگر جس جگہ پہ آپ موجود ہوں وہاں سے زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کس کی دمکی اور کس کے ڈر سے کشمیر کو چھوڑ کے برطانیہ میں آئے ہیں نہیں میں انشاءاللہ واپس جاؤں گا کیا کریں گے جائے گے وہی جو آج تک کرتا آیا ہوں آخر یہ تقسیم در تقسیم نیشنلسٹ کیوں ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں یہ جب آپ ایک کلونیل ریاست کے اندر موجود ہوتے تو آپ کو تقسیم کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں آپ کے والد ایک بہت اچھی اور پائے کے صحافی تھی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بٹ پہلے ہندو تھے جی جی آپ اس پار کے کشمیری ہیں یا اس پار کے میں پوری ریاست جمعہ کشمیر کا کشمیری ہوں ایکچولی مقبول بٹ صاحب کہاں پیدا ہوئے تھے مقبول بٹ صاحب جو ہے وہ ترہگان ڈسٹرک کپوارہ میں پیدا ہوئے ہیں آپ میں اور آپ کے والد میں وہ ایک کونسی بات مشترک ہے جس کو دیکھنے والے سمجھ سکتے ہیں ہم دوسروں سے محبت کرنے کا جذبہ ایک جیسا رکھتے ہیں ازاد کشمیر کے سیاستدان کہتے ہیں کہ تحریکی ازادی کا بیس کمپ ہے آپ مانتے ہیں اس بات کو بیس کمپ ہو سکتا تھا اگر وہ بیس کمپ اس کو بناتے امید باقی ہے کہ ہم ازاد ہوں گے میں نے کہا کہ امید کے اوپر ہی جو ہے ہم اس میدان میں وجود ہیں امید نہ ہوتی تو شاید چھوڑ دیتے بہت شکریہ پیدا دیکھ رہے ہیں گھرک ڈھنڈا ابراہر پوریشی کے ساتھ